موسکار پکش بپکش میں آپ کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ زائرہ علی چلیے شروعات کر لیتے ہیں اپنی اس خاص بشکش کی بنگال میں بی ایس ایف کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے پشچم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی نے راجع کی پولیس سے کہا ہے کہ وہ سیما سرکشا بھال یعنی بی ایس ایف کا ویروت کرے جب وہ ان کی عدیقار شیطر کا اُلنگھن کرے ممتہ نے کہا کہ قانون ویوستہ راجع کا وشہ ہے بانگلہ دیش کی سیما سے لگتے نادیا زلے کی پولیس کو انہوں نے نردیش دیا کہ بی ایس ایف کو اس کے عدیقار شیطر کے باہر کے علاقوں میں پرویش کرنے سے روکیں ممتہ بنر جی نے یہاں ایک پرشاسنک بیٹھک میں زلے کے پولیس عدیقاریوں سے کہا کہ ناکہ جانچ کریں اور اترکت نگرانی برتیں انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بی ایس ایف آپ کی انومتی کے بغیر گاؤں میں نہیں گھوس پائے اور کچھ نہیں کر پائے بی ایس ایف اپنا کام کرے گی اور آپ اپنا کام کیجئے یاد رکھئے قانون ویوستہ راجع کا وشہ ہے ممتہ بنر جی نے حال ہی میں چار انہیں زلوں میں پرشاسنک سمکشہ بیٹھکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پولیس پرشاسن کو نردیش دیا کہ بی ایس ایف کو اس کے عدیقار شیطر کا اُلنگر نہیں کرنے دیا جائے اتر دناجپور زلے کے رانی گنج میں ایسی ہی ایک پرشاسنک بیٹھک کے دوران ممتہ بنر جی نے حال میں ناغالینڈ میں سرکشہ بلوں کی گولی باری میں چودھا لوگوں کے مارے جانے کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا کہ ناغالینڈ میں کیا ہوا ہے آپ کو بہت ساوڈھان رہنا ہوگا مجھے کوئی ٹکراو نہیں چاہیے ممتہ نے آروپ لگایا کہ پششیم بنگال میں مرشید آباد، مالدہ، اتر اور دکشن دناجپور جیسے زلوں میں بی ایس ایف اپنے عدھکار شیطر کے باہر کے گاموں میں گھس جاتی ہے جس کو روکنا ضروری ہے پششیم بنگال کی مکہ منتری نے راجعہ میں پولیس مہاندیشک کو نردیش دیا ہے کہ وہ اس بارے میں بی ایس ایف کے عدھکاریوں سے بات کریں دراصل کینٹر نے حال ہی میں بی ایس ایف قانون میں سنشودھنکر، پنجاب، پششیم بنگال اور اسم میں انتراشترے سیما سے لگتے پندھرہ کلومیٹر کے دائرے کی بجائے پچاس کلومیٹر کے دائرے میں سرکشابلوں کو تلاشی، زبطی اور گرفتاری کاردھکار دیا تھا ممتہ بنر جی نے اس نرنے کی آلوچنا کی تھی اور کہا کہ یہ دیش کے سنگھی دھانچے میں ہستک شیپ کرنے کا پریاس ہے انہوں نے پچھلے مہینے پردھان منتری نارندر مودی سے نئی دلی میں ملاقات کر اس نرنے کو واپس نینے کی بھی مانگ کی تھی اندھر مکہ منتری ممتہ بنر جی دوارہ بی ایس ایف کو لے کر دیئے گئے بیان پر پششیم بنگال کے راجپال بھڑک گئے راجپال جگدیپ دھنکر نے ممتہ بنر جی کے رخ کو راشترے سرکشا کے لیے سنبھاویت خطرہ بتا دیا راجپال نے ممتہ بنر جی کو پتر لکھ کر کہا بی ایس ایف کو لے کر دیئے گئے آپ کے نردیش سے کافی چنتی تھوں جس میں بی ایس ایف کو پندرہ کلومیٹر کے دائری میں انومتی دی گئی ہے بی بھی راجپولیس کی انومتی سے اس پتر کو انہوں نے ٹویٹر پر بھی ساجہ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قانون کے روپ میں نہیں ہے یہ حال میں کینڈری اگرہ منترالے کی ادھی سوچنا کے مطابق نہیں ہے جس میں بی ایس ایف کا راجج میں ادھیکار شیطر پندرہ کلومیٹر سے بڑھا کر پچاس کلومیٹر کی دوری تک کیا گیا ہے پتروں میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آپ کے رخ سے خراب سنکیت گئے ہیں اور راشتری سرکشہ کے لیے یہ سنبھاوت خطرہ ہے تو بی ایس ایف پر لگاتار جو رار ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے پچھے منگال میں اور اسی پر آج ہم چرچہ بھی کرنے والے ہیں مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں خیمچند شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جے پی سے وہیں ایان مجومدار جو کی ٹی ایم سی نیتا ہے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے تو پہلا سوال ایان مجومدار جی آپ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ اب جس طریقے سے ممتب اینر جی نے پولیس پر شخصن کو یہ نردیش دے دیے ہیں کہ بی ایس ایف اپنے ادھیکار شیطر کے آگے نہیں جائے گا اس بہت کا وہ دھیان رکھیں اب اس فیصلے کا کیا مطلب نکالا جائے کیا ممتب اینر جی ڈر گئی ہیں نہیں ممتب اینر جی کا تو پہلے تو نمسکار سب درشکوں کو میرے اور سے ٹھیک ہے آپ لوگ بول گئے ہیں ممتب اینر جی ڈر گئے ہیں ممتب اینر جی اس سے تارک پر چوناؤ چیت کیا ہے اس لئے درنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ابھی بات یہ ہے ہم اُلٹا پرسن کرنا چاہتے ہیں کی کیا سنٹرل گوفمنٹ ڈر گئے ہیں بانگال میں ہارنے کا بات ان کو پتا ہے کی بانگال کا پرساسن پر اپنا کبچہ نہیں کر پائے تو اسی لئے ترہو سنٹرل فورس اور ترہو بی ایس ایف بانگال میں اتنے سارے جگہ جو پہلے فیفٹین کلومیٹر تھا وہ ابھی فیفٹین کلومیٹر کر دیا کس لئے کیا ہے بولیے ابھی بانگال میں دیکھیں بانگال کے ساتھ تین کانٹری کا انٹرنیشنل باؤنڈری ہے ایک ہے نیپال دوسرا ہے بھوٹان اور تین ہے بانگلہ دیش اب تینوں فرینڈلی کانٹری ہیں فرینڈلی کانٹری ہیں تینوں کانٹری کے ساتھ کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی پینشن نہیں ہے بورڈر میں تو اس کا ریزن کیا ہے کیا مطلب کوئی خاص ریزن ہے کیا کی تونڈرہ کلومیٹر کو بڑھا کے فیفٹی کلومیٹر کیا جائے اور دیکھئے اگر کوئی پروبلم ہو تو اس کے لئے سٹیٹ آدمینسٹریشن ہے سٹیٹ پولیس ہے سٹیٹ کا سٹی آئیڈ ہے سٹیٹ ٹیمبر میں سب کچھ ہے تو کیا مطلب بنتا ہے کی سینٹرل گوفمنٹ تھروں بی ایس ایف اور تھروں سینٹرل پورچ سٹیٹ کا فیڈرال سٹرکچر کو پر اڈھات لائے اس کا کوئی ریزن آج تک بچی پی نہ تو بچی پی کوئی آدمی دے پائے نہ تو بیدر کے گوفرنر جو جگدیب دھنکر جی ہے ان کا ابھی جگدیب دھنکر جی وہ گوفرنر کم اور بیجی بی کا پارٹی کا کαιڈر زیادہ ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ بنگل کا جو گوفرنر آوز ہے بیجی بی کا ہیٹ پوٹر بن گیا ہے وہ بیجی مطلب گوفرنر سب بیجی بی گا ہو کے بات کرتے مطلب یہ شرمنا انسیڈنٹ ہے اور اور گوفرنر کے پت پہ شاپت لیے ہوئے ابھی جگدیب دھنکر جی ایک بیجی بی کے پیڈر کی امفیت کام کر رہے ہیں یہ ان کو شوبہ نہیں دیتا چلیے کھیمچن جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جس طریقے سکھا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ ڈر گئے ہیں یہاں پر جیسی کہ ہم نے دیکھا کیا آیان مجمدار بھی صاف طور پر آپ کے اوپر لگا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ڈر کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ بی ایس ایف کا جو ادھکار شیتر ہے اسے پندھرہ کی جگہ اب پچاس کلومیٹر کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کے ماتجم پہ ٹی وی سب سے پہلے ٹی وی مارے گئے ان کو سیدانجے نیویز کرتا ہوں پنام کرتا ہوں ان کو نمن کرتا ہوں سلوک کرتا ہوں یہاں پہ درنے درانے بات نہیں ہے دی دی بھی ہماری رسیٹکپول ایک سی ایم ہے ایک ہمارے دیش کی چی ایم ہے ہمارے سردیش کی سی ایم ہے اور وہی رسیتا ہے پارٹی کی دیتا ہے درنے درانے کی باتیں ہیں سیزا سکرم کی بات ہے دیشتی سکرٹی کی بات ہے نیچنل سکرٹی کی بات ہے نیچنل سکرٹی میں کوئی بھی سیند نالاگے پرولم بڑھ رہی ہے چیلنز بڑھ رہی ہے ہمارے بستر کہہ رہے تینوں چورہ ہمارے فرینلی لیشن ہے پرینلی لیشن ہونے کے بہت ساری گستائیں آ رہی ہیں تو وہاں پہ جو لوکل پولیس ہے لوکل پولیس کا کیا حال ہے کیا انفراتکس ہے اس طریقے سے کام کرتے ہم سبھی جانتے ہیں جو بی اے سیف ہے بی اے سیف بی اے سکرٹی کی وہاں پہ ڈنوگرابی جو بورڈر ایریاں پہ چکے ہو چکے جو ہمارے ہمارے اندینین لوگ پہ وہ وہاں پہ 50 پرسنٹ سے کا مطلب بہت بہت بھی مائنورٹی میں آ چکے ہیں جی کنڈیشن میں جی جلوری ہو جاتا ہے کی بی اے سیف کو ایک بڑے ایریا میں آپریشن کرنے وہاں پہ حدیقار ملے اور بی اے سیف لوکل اس وید میں کبھی انٹرکر نہیں کرتی بی اے سیف ہمیشہ جہاں پہ ڈرک کا معاملہ ہے جہاں پہ ڈرکیشن کا معاملہ ہے جہاں پہ ایسے چیزیں ہیں جو border سے related ہیں جو نہیں ہونی چیزیں ہے سیکرٹی سے related ہیں انہی ماملہ ہے بی اے سیف انہی ماملہ ہے بی اے سیف کرتا ہے باقی جو بھی administration وہاں کا جو local administration وہ پہ سلائے رسلاتے رہیں گے بلکو نہیں کمیشماتا ڈرکیشن گفرائی ہیں چاہاں ڈرکیشن کو ڈرکیشن سپورٹ کے لیے بی اے سیف تو ہمارے بی اے سیف پرکشہ کے لیے بی اے سیف میں جو جو جوانے وہ اس میں بنگال سے بھی آتے ہیں انہی راجیوں سے بھی آتے ہیں وہ دوتمند نہیں آپ کیوں جو بی اے سیف اور جو لوکل وہاں پہ ہمارے بیش بنگال کی پولیس ہے ان کے بیش میں دیویجن کرنا چاہتے ارے ان کو لیکن اس طریقے سے نہیں لگتا جو راجی سرکار کا جو کنٹرول ہے اس پر اس چیز کا فرق پڑے گا راجی سرکار کا جو کنٹرول ہے اور قانون روستہ کو مینٹین کرنے میں کہیں نہ کہیں راجی سرکار کا زیادہ یوگدان ہوتا ہے تو اس چیز پر بھی اثر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا دیکھیں دو چیزیں کانون روستہ وہ کارے نا وہ ابھی اس کو کنٹرول نہیں کر بی مل سکتا مل سکتا نہ شماع مل سکتا خیمچان شربہ آپ کی سمجھ ہیں مجوب دار بھی کچھ کہنا چاہ رہے یہ ہے جی بلکل کئی آیاں جی کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ہم بی ایسے کو سنمان کرتے ہیں کیونکہ وہ نیشنل سیکریٹی کا ایک ایجنٹی مگر پاسٹ میں جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا بی ایسے کو سینٹرل فورس کو لے کے وہ اچھا نہیں تھا ہمارا جو ایکسپیرینس بہتی بیٹر ایکسپیرینس نے پاسٹ تھا ہم نے چھ مہینے پہلے بانگار الیکشن کے ٹائم پہ دیکھا تھا بی ایسے کو سینٹرل فورس گاؤں گاؤں میں جا کے آپ نے جوز بولو بی ایسے کو لوگا نہیں کیا جاتا ہے آپ کو پڑھنک کیا ہو بی ایسے کو انسیڈنٹ ہیٹی تھی نہیں کیا جاتا بی ایسے بانگار چکوٹی کے لئے ہوتا ہے وہ انسیڈنٹ ریجر پوچیز آلہ ہوتی ہے آپ جوہاں پہ ڈیفرینس کریے آپ کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں اور انسیڈنٹ میں بھی ہم جانتے ہیں کس طریقے سے دوست کے نیتاؤں کو مارا گیا کس طریقے سے دیدی نے ہنسہ کرائے گئی آپ کنسیڈ شکر ارے ڈی ایسے ایف ان لوکل معاملوں میں نہیں جاتا ایک ایک کر کے آپ بات کریں گے تو بات کی سمجھ پہ آئے گی درشکوں تک آپ کی بات پہنچے گی ایک بار میں ایک ہی جنا بولے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی آیان جی پہلے آپ اپنی بات رکھئے پھر خیمچنجی آپ کو بھی موقع ملے گا بولنے کا میں وہی بول رہا تھا جی الیکشن کے ٹائم پہ بی ایسے ایف اور سینٹرل فورس کا جو اٹیچیوٹ تھا جس طریقے سے گاؤں ہمارا پاس وہ کلپنگز بھی ہے ویڈیو کلپنگز بھی ہے شاید یہ ہر چینل دکھایا تھا جس طریقے سے یہ بی ایسے ایف اور سینٹرل فورس گاؤں گاؤں میں جا کے بیچی پی کے پکش میں گھوٹ دیلی کے لیے پبلک کو بول رہا تھے گاؤں میں جاتے ہیں اوڈر پولیس کو گستے نہیں دیتے ہیں اور جو سٹیٹ آدمیسٹریشن نے ان کو انیکٹیف کر دیتے ہیں ابھی ان لوگ کا کانسپریریسی ہوئی ہے کہ درہو سینٹرل گاؤنٹ درہو سینٹرل فورس مطلب باہر کے راستے سے کس بھی طرح بانگل کا آدمیسٹریشن کو ہاتھ میں آئے مگر یہ ہم مولے نہیں دیکھیں اور بیچی پی کا جو پروبکتت ہے وہ روہنگا کے باندھ کر رہے ہیں ابھی میں ان کو ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں بی ایسے کس کے اندر میں ہے بی ایسے تو سینٹرل فورمنٹ کے اندر میں ہے اگر کوئی روہنگا گھسا ہے انڈیا میں تو کس کا فیلیور ہے وہ تو بی ایسے فار سینٹرل ہوم مینسٹری کی فیلیور ہے تو آپ روہنگا کا معاملے میں کیوں ہم لوگ کو بار بار اس پر لا رہے ہیں کوئی ریپلائی ہے کیا جواب دینا چاہیں گے آپ کہہ سکتے آپ اپنی بات آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بی ایسے کا پیلیور ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ بی ایسے کو روہ کیوں رہے ہیں کہ بی ایسے کھل کے پچاس کلومیٹر کے تارے میں آپریشن کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہزارہ کلومیٹر کا بورڈر ہے اور اس بورڈر کے ہر ایک پوائنٹ پہ آپ دیپنس نہیں لگا سکتے لوگ بھوس رہے ہیں یہ میٹر انٹرنل آفریش پوٹش کا ہوتا ہے ان کو ایلیکٹیفائی کریں اپنے ہاتے رہنے نہ دیں ان کے پیپل نہ بنایا ان کے بورڈر کار نہ بنایا ان کے آدار کار نہ بنایا یوں بھی ہو رہے ہیں اس بہرے میں رہے کے اوبریشن کرنا چاہتا ہے کہ ایلیکٹیفائی لوگ باہر کے لوگ یا کچھ ایلیکٹیفیٹی ایسے کو رہی ہیں تو اور دوسرا بیسرہ آپ کو بتا دوں آپ دلک سمی میں ہیں ایلیکٹن میں ایلیکٹن ترمیشن آف اینڈیا نے ہینڈل کیا اور وہ اس نے جیسے کو ڈپلوئی نہیں کیا وہ الگ سے بہتے ہیں جن کو ایلیکٹن پر کیا جاتا ہے اور آپ کو چنٹہ بوٹ کیا ہے آپ تو جی چکے ہو آپ کس کی چنٹہ کر رہے ہو آپ تھوڑی ابھی ایلیکٹن آ رہے ہیں آپ فال جاؤ گے یہ دکھاتا ہے آپ کی سنگکی سوچ ہے آپ ایلیکٹن کی بیشتی سے سب کو سوچتے ہو چلیے ٹھیک ہے چرچہ ہماری جاری رہے گی لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا کہ آگے کیا اس مسئلے پر ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ممتہ بنر جی ناریندر مودی سے بھی مل چکی ہیں یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کے ویرود میں اور ان کا کہنا تھا کہ اسے واپس لیا جائے ممتہ بنر جی اس سے فیصلے کو لے کے جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس وقت پر ناریندر مودی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اس کا ویرود کیا تھا اور کہا تھا اسے واپس لیا جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اسی وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جیسے کہ انہوں نے دشانردیش دیئے ہیں تمام پولیس پرشاسن کو کی انٹری نہیں ہوگی بی ایس ایف کی جہاں پر ان کا عدھکار شیطر نہیں ہے لیکن اب پچاس کلومیٹر تک عدھکار شیطر بڑھا دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ضرور رہتا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے تمام چیزوں پر قانون ویوستہ کو لے کر وہ کم ہوگا اگر بی ایس ایف کا عدھکار شیطر بڑھتا رہے گا تو یہ ایک بڑی وجہ اس کے پیچھے بانی جا سکتی ہے جو اتنا ویرود ممتاب انرجی کر رہی ہیں اس فیصلے کا یہ ویرود کا ریزن ہے ویرود کا ریزن یہی ہے کہ دیکھئے پہلے تو بی ایس ایف کا انڈر ہمیں 15 کلومیٹرز تک تھا ابھی ہو گیا ہے 50 کلومیٹرز اس کا کوئی خاص ریزن نہیں کوئی خاص ریزن نہیں دیکھا پائے ٹھیک ہے 15 کلومیٹرز 20 کلومیٹر ہوتا تو ہم لوگ سمجھتے کہ چلیے کوئی دونوں کانٹری کا جو بڑا رہے اس کا بیچ میں کوئی انٹرڈنٹ ایکشن تھے مگر یہ 50 کلومیٹر کننے کا باجہ یہی ہے یہ پولیٹیکل ہے اور نمبر 2 کچھ کچھ انسیدنٹ ہوا ہے جو کی میں آنیا چینل میں بولنے میں میرے کو شرم آ رہا ہے یہ بینگول ایسیڈنٹ میں بھی 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 مطلب بینگول ایسیمیلی میں بھی مطلب بینگول کا جو ایسیمیلی تھا اس میں بھی اس کو لے کے چرچہ ہوا تھا کی بی ایسیف نے گاؤ گاؤ میں گھش پہ کیا کیا ہے کچھ کچھ ایسی انسیدنٹ ہمارے سامنے آیا ہے جو کی صحیح نہیں ہے تیسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بینگول کا مطلب 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 کہنے آیا ہے اور جو بی ایسیف کا مطلب ہے بینگول کا مطلب ہے اور جو بی ایسیف کا مطلب ہے کیونکہ لاؤ اینڈر زیرے سامنے آئے ہیں کیونکہ اور اس کی اوپر اگر کوئی مطلب چینگز ہوگا تو یہ ہے ڈائریکٹ اٹاک آن دا فیڈرال سیکچر آف انڈیا اور یہ تو ہم مانیں گے نہیں This was the constitution آف انڈیا یہی واقعی کہ آپ سمکے سوٹ سے بڑے کام کو دیکھ رہے ہو نیشنل سیگورٹی نیشنل گورنمنٹ کی جوٹی ہے اور نیشنل گورنمنٹ کو جو بھی اچھے ستم لینے چاہیے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں سے کبھی بھی جو لوکل مدے ہیں ان سے انترفیر نہیں کرتے ان کو بھی پتائے یہ تو ان کو انکو اندک جا رہے تھے کتنا دوک ہوتا ہے کتنے شرم آتی ہے کس سلمو رکھاتے ہیں یہ سب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ رہی ہے کہ بی اے سب داؤں جو آپ نے ایسی گھٹائے کرتے ہیں اس کو بتانے میں ہمیں دھوک آتا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کسے ہمارے کارے کرتا ہمارے میں ہیں کیسے وہاں پہ بہنمیٹیوں کے ساتھ اچھار ہوا جنہوں نے TNC کو بہت نہیں کیا دوسری پارٹیوں کو بہت کیا کس طرح سے آپ لوگوں نے بیدیشنوں کے طرح ان کے ساتھ بیوار کیا لاکھوں لوگوں کو دوسرے شیط میں جا کے سرم نہیں پڑی آپ کو درمانی تھی ہے آپ سے کارے کرتا ہے اور آپ کا ایڈیشن کے طریقے سے بیوار کرتا ہے اور آپ نیشنل دوٹی میں جو ہمارے سوڈجن لگے ہوئے ہیں چپائیں لگے ہوئے ہیں جو شرم دھوک آنے چاہیے آپ کو برناب سے لگتا ہے ایسے پتا چلتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ چھپانا چاہا رہے ہیں آپ وہاں پہ بچانا چاہتے ہیں روہنگا جو ہزاروں کی سنکھیا میں آپ نے بسائیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہو جن کو آپ اپنا مانتے ہو ان لوگوں پہ بچانا چاہتے ہیں آپ پہ جو درگ ماتھیا تھا جو بینجس چندرہ ہے اس کو ہاں پہ بچانا چاہتے ہیں بیدی وہاں پہ کمیشن خوری کر رہے ہیں کمائی کر رہے ہیں اس کو بچانا چاہتے ہیں چھے دیش برماد ہو جائے چھے دیش کی سیکورٹی تاک پہ لگ جا ان کو کوئی چنٹہ نہیں ہے ہمیں تو ویلکم کرنا چاہی ہے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھیمچن جی آیان جی کیا جواب دینا چاہے گی تمام طرح کے آروپ یہاں پر لگاتے ہوئے کھیمچن جی تک رہے ہیں تمام آروپ یہاں پر لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب کرتی ہیں کیا کہیں گے آپ میرے کو آراب سون کے حسی آ رہے ہیں یہ بول رہا ہے کہ روہنگا کو سینومور نے گسایا ہے سٹیٹ گوپنٹ میں گسا ہے جبکہ بارن سیکورٹی پی اے سف سندر گوپنٹ کے اندر میں ہیں ہاں اور جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے وہ کارٹ ٹائک یہ حسی کا بات ہے پراغ مافیا جو ادھر پر آتا ہے کس کے لیے آتا ہے اب پولی اپنا ہوم مینیسٹر کو ریزائنڈ کرنے کے لیے چھوڑی اپنا ہوم مینیسٹر ریزائنڈ کرنے کے لیے بی اے سف کس کے اندر میں ہیں آپ ان کو اپنے گھر میں رکھو گے آپ ان کو آریٹی پھائیلی کرو گے آپ ان پر خیلی کرو گے آپ ان کو ایٹیلی ٹھیک ہے آپ ان کو سہل ہو گے چلیے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے یہ جو بی اے سف کو لے کر یہ جو رار ہے یہ کتنا اور زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پکش بھی پکش میں آج کے لیے اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ